مودی سرکار نے ٹیکنیکل انداز میں اس کو قانونی کرنے کے لیے تین سو ستر اور پینٹیس اے کو جو خاتمہ کیا اور پہلے اس کو انتظامی طور پر گڑھ بڑھ کی پھر اس کو اپنی اسیمبلی کے اندر سے قانونی کروانا چاہا اور تقریباً کوئی چار سے پانچ ملین لوگوں کو وہاں آباد کرنا چاہا تاکہ اگر ہمیں کسی وقت پر عالمی دباؤ کے تحت حق خدرادیت دینا ہی پڑ جائے تو ہم آبادی کا تناسب بدل کر اس حق خدرادیت کے جو فیصلہ ہوگا اس کو بدل سکیں مودی سرکار جو کچھ کرنے جاری ہے وہ کشمیریوں کے لیے ناقابل قربول ہے کشمیر یہ اس کو رد کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کے اندر کوئی بڑے پیمانے پر مودی سرکار کسی چیز کو منیج کر لے تو کر لے دجل کر سے کام لے تو لے لیکن کشمیری کبھی بھی انڈین سرکار کے تحت ایسے انتخابات کو قبول نہیں کریں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آزاد جمہو کشمیر کے وزیر اطلاع پیر محمد مزر سعید صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا ایک طرف آزاد کشمیر میں عوام ہیں جنہیں ہر طرح کی مکمل آزادی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مقبوزہ کشمیر کے معصوم کشمیری ہیں جو پچھلے تقریباً ستتر برسوں سے اپنی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے محروم ہیں تو مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے کب تک ان کو آزادی ملے گی ہم کب سے دیکھ رہے ہیں کہ پس رہے ہیں کشمیری عوام بات اب ہر ایک پر جو ہے نا وہ افشا ہو چکی ہے کہ اس وقت جو مقبوزہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ ساری انسانیت کے سامنے ہے کہ مقبوزہ کشمیر ایک جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے اور موجودہ الیکشن کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر گجرات کے قصائی مودی کو اپنا کینیڈیٹ تک نہیں میسر آرہا تھا اور جس انداز میں اور جس قسمہ پرسی کے باوجود اور جس جبر کے باوجود مقبوزہ کشمیر کے باشیوں نے استقامت کا عظم کا حوصلے کا اظہار کیا ہے ہم تمام کے تمام آزاد کشمیر کے بسنے والے پاکستان میں بسنے والے پوری دنیا میں جو کشمیری جہاں بستا ہے ہم اپنے مقبوزہ کشمیر کے بھائیوں کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ عالمی تنہائی کے باوجود اقوام متحدہ کی جو ہے بے حصی کے باوجود اور آئیسی کی خاموشی کے باوجود مقبوزہ کشمیر کے مسلمان جس جررت اور جس بے باقی کے ساتھ ابھی تک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جد و جہود کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے اور قابل تقلید ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہوں اس وقت جو مقبوزہ کشمیر کی صورتحال ہے وہاں میں نوجوانوں کی صورتحال بتا دوں کہ ہزاروں نوجوان وہاں کے رشتہ آ رہے ہیں اس وقت تس ہزار سے زائد نوجوان اس وقت وہاں جیلوں میں کے اندر بند ہیں پوری حریت کی جو قیادت ہے وہ یا نظر بند ہے گھروں میں یا جیلوں میں ملک یاسین صاحب جیل میں عمر فاروق صاحب نظر بند ہیں اور اسی طرح آسیا اندرابی تک نظر بند ہے اور نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہاں مایوسی کا یہ علم ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دوں گا کہ شوپیاں کے ایک ڈاکٹر ہے ہمارے پی اے جی ڈاکٹر ہے داکٹر منظور آمد صاحب وہ اس وقت سرکار سے مایوس ہو کر پی اے جی ڈاکٹر ہے اور اس وقت وہاں پر وہ خوشک میواجات کی ریڈی لگا رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے تو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ اقوام متحدہ کو او آئی سی کو یورپی یونین کو متوجہ کر رہی ہے کہ کشمیری تمام تر جبر کے باوجود ابھی تک اپنی آزادی کی تحریک سے دسپردار نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ہی دی پیش کردہ قراردادوں پر عمل کرائے تاکہ بارہ میلین لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق مل سکے مقبوضہ کشمیر کے عوام انیس سو سنتالیس میں بھی بھارت کے خلاف تھے آج بھی مودی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ وہ کسی صورت بھارت کے ساتھ نہیں جا سکتے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی بھارت سے شدید نفرت کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر کشمیر ایک آزاد خطہ تھا اور کشمیر کی ایک اپنی تاریخ ہے انیس سو سنتالیس میں جس انداز کے اندر کشمیر پر قبضہ کیا گیا اہل کشمیر نے اس قبضے کو قبول نہیں کیا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے اب تک یہ عالمی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ پانچ لاکھ کشمیری اپنی اس تحریک کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور نائنٹین ایٹین 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 آئن کے بعد جو دوسری تحریک آزادی کی ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر کھڑی ہوئی اس کے بعد بھی اب تک تو یہ اتنی کثیر تعداد میں جو نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک جو پانچ لاکھ شہید میں کہہ رہا ہوں ان میں جمہوں کے وہ ڈھائی لاکھ شہدہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ انسانیت کے تمام تر ذابطوں کو توڑتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا بے گھر کیا گیا ان کی عثمتیں پامال کی گئیں ان کی عزتوں کو روندا گیا ڈھائی لاکھ وہ کشمیری بھی اس میں شامل ہیں جو جمہوں کے اندر انسانیت کی بدترین جو ہے نا وہ ظلم کا شکار ہوئے اور انہیں جو ہے وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ نہ صرف شہید کیا گیا گھروں سے بے گھر کیا گیا ان کے بنیادی حقوق حسب کیے گئے نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک کشمیریوں نے ابھی تک انڈیا کا جابرانہ قفضہ تسلیم نہیں کیا اب دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کشمیری کسی بھی صورت میں بلخصوص اس مودی سرکار کو تو وہ کسی بھی صورت میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے یقیناً دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے نائنٹین فورٹی سیون کی تو ہم نے بات کیا اگر دوہزار انیس کی بات کریں تو مودی سرکار نے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کر کے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثت کو ختم کیا اور اب وہاں غیر کشمیروں کی آبادکاری سے آبادی کا جو تناسب ہے وہ بدلنے کے اوچھے ہتھکنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کیوں چاہتا ہے دیکھیں اس کی بنیادی طور پر انڈیا پر اس کا جو یہ قبضہ ہے اس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ غیر قانونی قبضہ ہے اور کشمیر کو لوگ متنازع حصہ تسلیم کرتے ہیں یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے عالمی انصاف کے داروں میں موجود ہے پوری دنیا کی عالمی قیادت اس بات کو اور عالمی دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ انڈیا کا جو قبضہ کشمیر پر قبضہ یہ ناجائز ہے مودی سرکار نے ٹیکنیکل انداز میں اس کو قانونی کرنے کے لیے تین سو ستر اور پین تیس اے کو جو خاتمہ کیا اور پہلے اس کو انتظامی طور پر گڑھ بڑھ کی پھر اس کو اپنی اسیمبلی کے اندر سے قانونی کروانا چاہا اور تقریباً کوئی چار سے پانچ ملین لوگوں کو وہاں آباد کرنا چاہا تاکہ اگر ہمیں کسی وقت پر عالمی دباؤ کے تحت حق خدرادیت دینا ہی پڑ جائے تو ہم آبادی کا تناسب بدل کر اس حق خدرادیت کے جو فیصلہ ہوگا اس کو بدل سکیں لیکن لوگوں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اب تو جمہو کے جو ہمارے پندت ہیں کشمیر کی تاریخی حیثیت کو جغرافیہی حیثیت کو اور اس کی معاشرتی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب تو جمہو کے پندت بھی انڈیا کے اس فیصلے کے خلاف ہیں اور انڈیا انتظامی فیصلوں کے بعد اپنی اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد اب موجودہ الیکشن کے اندر اس کو اپنا کانڈیٹ نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ کشمیری کسی بھی ٹیکنیکل انداز میں یا نان ٹیکنیکل انداز میں ظلم کے انداز میں یا آپ بغل میں چوری اور مو میں رام رام کر کے آئیں گے کشمیری تب بھی انڈیا کے کسی بھی ظالمانہ فیصلے کو قبول نہیں کریں گے اور نہیں قبول کرتے ہیں دیکھیں ایک ہے انڈیا کا ظلم کرتے رہنا اور ایک ہے اہل کشمیر کا اس کو برداش کرتے رہنا میں بہت واضح طور پر اس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ظالم ظلم سے باز نہیں آئے گا اور مظلوم کو سکون سے نہیں رہنے دے گا تو میں بارہا کہہ چکا ہوں پھر دور آتا ہوں کہ ظالم بھی سکون سے نہیں رہے گا یہ ہم کشمیری تے کر چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ظالم کے ظلم کے جبر کے تحت اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے دیکھیں آپ آزادی کا ذرا اندازہ کریں کہ ابھی ہمارے ہاں پچھلے دنوں راولہ کورٹ میں ایک فٹبال اسٹیڈیم میں ہمارا پاکستان کے ہمارے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کے درمیان سندھ کی ٹیم تھی بلوچستان کی ٹیم تھی کےپکی ٹیم تھی گلکز بلتستان کی ٹیم تھی سلاحوات کی ٹیم تھی ہمارا ایک بامی ایک مقابلہ ہوا فٹبال کا آپ اس میں کراؤڈ دیکھیں کوئی بیس سے تیس ہزار کا کراؤڈ تھا اور رادی رات کو کس ازادی کے ساتھ لوگ وہاں کھڑے تھے کوئی فوجی پہرا نہیں تھا کوئی نو لاکھ آرمی نہیں تھی کسی فوجی نے اسٹیڈیم کو گھیرا ہوا نہیں تھا لوگوں کے چہرے کی خوشی جس محبت کے ساتھ وہ کشمیر اور پاکستان کا جھنڈا لے کر کھڑے تھے کیا آپ انڈیا کے اندر انڈیا کے علاوہ بھی کوئی جھنڈا اس طرح اسٹیڈیم میں لے رہا سکتے اور جس جوش و خروش کے ساتھ لوگ وہاں شریک تھے اور جس جذبے کے ساتھ لوگ وہاں شریک تھے اور جس امن کے ساتھ لوگ شریک تھے کسی کی نہ جان کو خطرہ تھا نہ کسی کی مال کو خطرہ تھا نہ کسی کی حرمت پامال ہونے کا اندیشہ تھا اور لوگ پورے یعنی عورتیں تک ہزاروں تو عورتیں اسٹیڈیم میں بیٹھی ہوئی تھی رات کی تقریباً کوئی بارہ بجے وہ پروگرام ختم ہوا ہے اور اس بارہ بجے لوگوں کا جوش و خروش دے دنی تھا اور قابل کیا انڈیا میں اس طرح کا منظر آپ دکھا سکتے گئیں وہاں تو کوئی چھوٹا سا پروگرام بھی ہوتا ہے تو فوجی گہرے کے اندر ہوتا ہے اور یہاں پر خالص عوامی ماحول کے اندر ایک پروگرام ہوا اور ہمارے ہاں جو مساجد کو آزادی ہے جو مذہبی آزادی ہے اس کا انڈیا کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے جی وہاں پر پی ایش جی ڈگرییاں لے کر لوگ بیواجات کی ریڈیاں لگا کر پھر رہے ہیں میں نے آپ کو حوالہ دیا شوکیاں کے نوجوان ڈاکٹر منظور احمد کا آپ اس کی جو ہے ویڈیو اور تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے اور وہاں پر ہر ستائیسی رمضان کو رمضان کے اندر جامعہ مسجد سری نگر بند کر دی جاتی ہے این عبادت کے درمیان وہاں پر جو ہے فوج آتی ہے اور لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیتی ہے اللہ کا شکر ہے آزاد کشمیر میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہمیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے ہم کھیلوں کے اندر پورے جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں اور ان آٹھ ٹیموں میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہوا کہ آزاد کشمیر کی ٹیم جیتی ہے اور جس محبت کا جس برادرانہ جذبے کا وہاں اظہار ہوا ہے وہ حقیقی آزادی کے منظر ہیں اور دنیا ان مناظر کو دیکھ رہی ہے تو انڈیا جو کچھ بھی کر لے وہ کشمیری عوام کے دلوں سے نہ پاکستان کی محبت نکال سکتا ہے نہ آزادی کے جذبہ دنیا یہ مناظر بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بھارت کتنا ظلم دھار ہے اور بھارت کا تقریباً پچاس لاکھ ہندووں کو مقبوضہ کشمیر میں وادکاری کا گھناونا جو منصوبہ ہے وہ تو بے نکاب ہو چکا ہے تمام حریت پسند قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے کیا 18 سبتمبر کو ہونے والی جو ریاست انتخابات ہیں وہ کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہوں گے دیکھیں جی کشمیریوں نے تو ابھی حالیہ الیکشن میں بتا دیا کہ قابل قبول نہیں ہے جو مرکزی الیکشن تھے اس میں تو ان کو کینڈیٹ تک نہیں بلا اور اس الیکشن میں بھی مودی سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے وہ کشمیریوں کے لیے ناقابل قربول ہے کشمیری اس کو رد کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کے اندر کوئی بڑے پیمانے پر مودی سرکار کسی چیز کو منیج کر لے تو کر لے دجل کر سے کام لے تو لے لیکن کشمیری کبھی بھی انڈین سرکار کے تحت ایسے انتخابات کو قبول نہیں کریں گی ٹھیک ہے مزہ سے چاہیے گزر کے بھارت کے صفحہ کانہ رویے کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی رہنما بھی اب مودی سرکار کے خلاف نظر آ رہے ہیں تو اس سے آنے والے لیکشن میں اب بھارت کو کتنا جھٹکا لگے گا میں نے آپ کو پہلے حرز کیا کہ اس وقت جمہو کا جو پندت ہے نا جی کشمیر کا جو پندت ہے وہ بھی انڈیا کی ان پالیشوں کی خلاف ہو چکا ہے اور ماضی میں جو کٹ پتلی حکومتیں انہیں دستیاب ہوتی رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گزشتہ پانچ سال سے ان تمام لیڈروں کے رویے بلکل الگ ہو چکے وہ الگ نہیں ہوئے وہ کشمیری عوام کی ہم آنگ ہو چکے ہیں اور وہ کشمیری عوام کے ساتھ جڑ چکے ان کے جذبات اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو قوم ہمیں مسترد کر دے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انتخابات انڈیا کرانے جہا رہا ہے اگر یہ زیادہ نہ انتخابات ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیری کھل کر انڈیا کے خلاف اپنا فیصلہ دیں گے اور اگر یہ تیجھ ہودا انتخابات ہے تو کشمیری اس کو مسترد کر چکے ہیں ماضی میں بھی اور آئندہ بھی مسترد کریں انتخابات کی تو آپ نے مزر صاحب بات کی بھارت میں انتہا پسندی کا یہ جو عالم ہے مقبوضہ کشمیری کے مسلمانوں کو اپنی شناخت چھپانی پڑتی ہے وہ کھل کر اپنی شناخت نہیں بتا پاتے ہیں تو ہندوستانوں میں جو کشمیری عوام ہیں اپنی شناخت چھپانے پر آخر مجبور کیوں ہیں بہت جلد دنیا کے سامنے انڈیا کا وہ مقروع چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے صرف کشمیری مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے تیس کروڑ دلت جن کو آج تک برامنوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہندو ہیں آج وہ بغاوت پر اتر چکے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دس کروڑ آدھی واسی انڈیا کی اس جابرانہ نظام کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اسی طرح وہاں کی سکھ اقلیت وہ کھڑی ہو چکی ہے عیسائی کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ منی پور میں ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے کہ جس بے دردی سے ان کے گرجہ گھر جلائے گئے ان کی عبادت خانے جلائے گئے ان کو جو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا وہ دنیا کے سامنے اس وقت کشمیر تو پچھتر سال سے برداش کر رہا ہے اور اپنی ازادی کی تحریک سے دسبردار نہیں ہو رہا اب تو دنیا دیکھے گی کہ انڈیا انڈیا کے اندر سے ٹوٹے گا تیس کروڑ دلت ان کے خلاف کھڑے ہو چکے آپ ان کی تحریک کو پڑھ لیجی ان کو دیکھ لیجی عالمی دنیا اس کو نوٹ کر رہی ہے اور وہاں پر اس وقت جو معاشرتی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ابھی جو وہاں ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے آپ اس کی تحقیق کریں بلکل بہت شکریہ وزیر تلات آزاد کشمیر پیر مزد سے شاہ صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور مسئلہ کشمیر سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کیا بلکہ کچھ فیکٹس تھے جو انہوں نے کوٹ کیے